تو جی اسلام علیکم اس ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ٹیڈی ہوس ہے جو 28 سنچی کے بہت ہی فیموس پوئٹ ہیں اس ویڈیو میں ہم ان ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے یعنی انٹرودیکشن بائیگرافی ان کی پرسنل لائف تینز رائٹنگ سٹائل کیسا تھا سیمبلیزم اور میجر ورکس کو تو آئیے ون بائی ون ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی ان کا پورا نام ایڈورٹ جیمز ہیوز تھا اور 28 سنچی کے فیموس انگلیش پوئٹ تھے چیلڈن ریٹر تھے اور پاورفول اور ڈارک پوئٹری کے لیے جانے جاتے تھے ڈارک پوئٹری مطلب ان کے ہمیں جو پوئٹری ہے اس میں ٹریجڈی سفرنگز اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ڈیزاسٹر وغیر اس کے علاوہ وہ پوئٹ لوریٹ بھی رہے ہیں یونائٹڈ کنگم کے 1984 سے 1998 تک پوئٹ لوریٹ وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو اپوائنٹ کرتی ہے اور وہ گورنمنٹ کو سرویسیز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ ان کو پی کرتی ہے جو ٹیڈی ہوس تھے وہ اپنی کلیبریشن کے لیے بھی جانے جاتے تھے یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ کلیبز کیے تھے سیلوی اپلیت کے ساتھ جو ان کی وائف تھی انہوں نے اس کے علاوہ گریجویشن کی تھی کیمبری یونیورسٹی سے 1951 سے 1954 تک کیمبری جانے سے پہلے وہ شیکسپیر سے بہت زیادہ انسپائر تھے لیکن جب وہاں سے وہ گریجویٹ ہو کر راپس آئے تو وہ WBH سے بہت زیادہ انفرینس ہوئے یہ سب ہمیں ان کی پویٹری میں بھی نظر آتا ہے اب ہم ان کی پرسنل آئیف یعنی ان کی بیوگرافی کو دیکھتے ہیں تیڈی ہوز جو تھے وہ 17 آگست 1930 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 28 اکٹوبر 1998 میں ہی پپلیشٹی اس فرسٹ کلیکشن آف پویٹری دا ہوک ان دی رین ان پیٹی سیمن 1957 میں ان کی فرسٹ کلیکشن آف پویٹری پبلیش ہوئی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے چھ سال جو تھے وہ فارنس میں گزارے تھے اس کے بعد ان کا جو چائلڈ ہوتا یعنی کی ان کا جو بچپن تھا وہ ہنٹنگ فیشنگ اور سٹڈنگ اینیملز مطلب اینیملز کی سٹڈی میں گزرا تھا ان کے فادر کا نام ویلیم ہیوز تھا اور مدر کا نام ایڈیٹ تھے ہوتھا فادر جو تھے ان کے وہ ایک کارپینٹر تھے اور انہوں نے وارڈ وار وان میں پارٹی سپیٹ بھی کیا تھا انہوں نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی ان کی سیلویا پریسے تھی جو ایک امریکن پویٹری جن کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ کلیبوریشنز بھی کی تھی اور سیلویا نے انہیں پویٹری کے لیے بہت زیادہ انکریج بھی کیا تھا سیلویا کے ساتھ جو ان کی شادی تھی 1956 سے 1963 تک چلی تھی کیونکہ ان کا ایکسپرا میریٹل افیر چل رہا تھا آسیہ ویول کے ساتھ سیلویا نے نکاح تھا کہ آپ پوچھے چھوڑ دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے ڈیوورس لے لی اور اس کے بعد سیلویا نے سوسائٹ کر لی دوسری شادی ان کی تھی کیرل اوٹشٹ کے ساتھ جنہوں نے سیم طریقے سے سوسائٹ کی تھی جیسے سیلویا نے کی تھی کیرل اوٹشٹ جو تھی وہ ان سے بیس سال چھوٹی تھی اور ان کے تین بچے تھے اور وہ ایک نرس تھی تیڈیوز کا دو لاسٹ ورک ہے برٹھوڈے لیٹرز جو 1998 میں پبلش ہوا ہے اس میں انہوں نے سیلویا اور اپنے کمپلیکس ریلیشنز کے بارے میں بات کی ہے وہ اسی کے بارے میں ہے انسانوں کی سٹڈی کو اور آرچیولوجی کہتے ہیں قدیمیات کی سٹڈی کو اور سارے قدیمہ کی سٹڈی کو انہوں نے زندگی گزاننے کے لیے گارڈنرز و اٹینڈنٹ سکول ٹیچر اور نائٹ ووچمن کے طور پر بھی کام کیا ہے ان کے وقت میں ہمیں تین میجر تھیمز رہتے ہیں نیچر کا ووئیلنس کا اور ریلیشنشپ بیٹھین ہومنز اینی نیچر ورڈ نیچر جو ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ کلوزلی انیلائز کیا اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچنے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایمورل اور ووئیلنٹ ہے اور جو ہیومنز ہیں وہ کس طرح سے بہت زیادہ سیویلائز اور ان کی پریمیٹیو اوریجنز کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور یہ سب ہمیں ان کے وقت میں نظر آتا ہے ان کا رائٹنگ سٹائل کیسا ہے انہوں نے بہت زیادہ پاورفول لینگویج اور ویلیمیجری یوز کیا ہے سیمبولیزم اور میٹا فر کا یوزری بہت زیادہ نظر آتا ہے ان کی پویٹری میں اس کے علاوہ انہوں نے ہی آفن یوزد شورت سیمپل لائنز اور ریپیٹیشن تو کریٹ آ سینس آف ریدم اور انٹینسٹی یعنی کہ انہوں نے شورت اور سیمپل لائنز اور ریپیٹیشن کو یوز کیا ہے کس لئے ریدم اور انٹینسٹی کو کریٹ کرنے کے لئے اپنی پویٹری میں ہی فرکوینٹی یوزد انیمالی میجری اور سیمپلیزم انیمالی میجری اور سیمپلز کو یوز کیا ہے ڈیفرنٹ تھیمز یعنی کہ ویلنس پاور اور نیچرل ورڈ کو ایکسپلور کرنے کے لئے فور ایجامپل ان ہوک روست ہی یوزیز ہوک تو ریپیزنٹ پاور یعنی کہ پاور کو ریپیزنٹ کرنے کے لئے اور انہیں ہوک کو یوز کیا ہے باز کو یوز کی ان کے میجر ورکس یہ والے ہیں دا ہوگین دی رین جو پبلش ہوئے نائنٹین فیفٹی سیون میں یہ ایک کلیکشن آف پویٹری ہے اس کے بعد ہے ہیلیوپریکل نائنٹین سکسٹی میں ووڈو ہے نائنٹین سکسٹی سیون میں کروہ فوم دی لائف ان سوانگس آف دی کرو نائنٹین سیونٹی میں فلاورز اینسیکس نائنٹین ایٹی سیکس میں برثری لیٹرز نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جیسا کہ یہ ناموں سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے اینیویلز کو یوز کیا ہے اپنے ڈیفرنٹ پوائمز کے اندر اس سے صاف صاف نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر نیچر سے انسپائر تھے تو یہاں پہ ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ ٹوپک لیئر ہو گیا ہوگا اگر کوئی قویسن ہو تو آپ لوگ کومنٹ سکھنے پوچھ سکتے ہیں اور میں یہ کہنا تو بھولے گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تینکیو